اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ چوسہ کریں تھوڑا سا اس کو پھوڑ لیا کریں یہ آپ کے گلے کے انفیکشن ٹانسل ایمینیٹی پاور اور لنگس میں جتنے بھی جو پرابلم آپ کے آتے ہیں جس کے وجہ سے آپ استما خانسی دما اور بلگمی خانسی کے بھی آپ جو ہے تو قریب پہ جاتے ہیں اور آپ کو جو ہے بیچے نہیں آجاتی ہے اس کے لیے بڑا ہی مجرم نسخہ ہے ابھی کوویٹ کے ٹائم پر میں نے یہ نسخہ بہت چلایا ہوں کافی حد تک کے ریزارڈوں کو ہنڈیٹ پرسنٹ فائدہ ملا ہے جو نیمونیا کے پرابلم میں چلے گئے تھے اور جن کو سانس لینے میں دکت تھی لنگس کا پرابلم تھا ایسی صورت میں یہ میں نے استعمال کرایا ہوں بہت اچھا نسخہ ہے اور ابھی موسم جو چل رہا ہے وائرل سردی زخام نزلہ اور سینے میں جمع ہوا بلگم خانسی رات رات بھر پیشنڈوں کو خانسی آتی ہے مریض خانستے خانستے جو ہے تو پریشان ہو جاتا ہے ایسی صورت میں سوچا کہ یہ جڑ کے بارے میں آپ کو بتا دوں تو اس کو کہتے ہیں جیسٹمت بھی کہتے ہیں اور اس کو ملیٹھی ب بھی کہتے ہیں اور اس کو طبی زبان میں جو ہے تو اصل اسوز بھی کہتے ہیں یہ بہت ہی مجرب ہے دس بیس روپے کی خرید کر لے کر آئیں اس کی ایک ڈنڈی لے لیں جیسا اسکین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی ایک ڈنڈی کو تھوڑا سا کوٹ لیں اور دن بر مو میں رکھ کے یعنی ایک گھنٹہ سے دو گھنٹہ اس کو چوسا کریں انشاءاللہ آپ کی لنگس کی تمام تر کمزوری تو دور ہوگی لیکن اسی کے ساتھ آپ کی ایمینیٹی بھی بڑھے گی آپ کے اندر جو ہے کمز بیماریاں ٹونسل وغیرہ گڑے کی گلے کی سوجن گلے میں ورم گلے کی اکڑانس آواز کا بیٹھ جانا ان تمام بیماریوں کے لیے یہ ایک جڑ بہت ہی مجرب ہے اور کافی ہے اور آزمدان اس کا ہے پرانا ہے صدیوں سے لوگ اس کو استعمال کرتے ہوئے ہیں استعمال کریں اور انشاءاللہ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا پھر دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے نسکے کے ساتھ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ